بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ حکیم حضب اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزیہ دوا خانہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خارش ختم کرنے کا ایک لا جواب اور انوکھا نسخہ بتاؤں گا خارش کا مرض چاہے کتنا ہی پرانا ہو اللہ کے حکم سے تین بار یہ نسخہ استعمال کرنے سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات شفا دینے والی ہے انسان کا کام صرف علاج کرنا ہے شفا منجانی بے اللہ ہے تو انسان صرف اپنی کوشش کر سکتا ہے میں اپنی پوری کوشش کے بعد آپ دوستوں کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں جس سے آپ دوست فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو نسخہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ہی گزارش ہے اگر چینل پر آپ نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکان کو دبا کر نوٹفیکشن کو آل پر کر دیں تاکہ ایسی بہترین مزید ویڈیوز جو ہے آپ کو اور مزید بہترین مجرب نسخے اور وظیفے آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکیں تو نسخہ آپ دوستوں کو میں بتا دیتا ہوں اور خارش ہوتی کیوں ہے یہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ خارش کا مرض کیوں ہوتا ہے اور کس مزاج کے بندے کو خارش کا مرض زیادہ ہوتا ہے تو اب میں آپ دوستوں کو نسخہ بتا دیتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو برائے مہربانی لائک کر دیں تو نسخہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پاؤ لے لینی ہے دہی ترش کھٹی دہی لے لینی ہے جتنی زیادہ کھٹی ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہے کھٹی دہی ایک پاؤ لے لینی ہے اور کسی برتن میں ڈال کر تیز دھوک میں رکھ دیں جب اس دہی میں جوش آ جائے مطلب تھوڑی سی وہ ابلنے لگ جائے دہی تو پھر اس میں گندھک جو ہے ایک تولہ باری پیس کر اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈال کر ملا لیں بہت ہی اچھے طریقے سے ملا لیں اور خارش کی جگہ پر اسے جو ہے لگا لیا کریں گھنٹا دو گھنٹا لگا کر چھوڑ دیں اس کے بعد آپ دھولیں ڈیٹھول سے انشاءاللہ تین بار لگانے سے خارش کا مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا